موسم بہار کی اس مزیدار سبزی کو میری ریسپی کے ساتھ پنایئے اور بہت انجوائے کرئے اور یہ ریسپی ہے کچھنار تیما بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے موسم بہار آ چکا ہے اور موسم بہار کی بہت ہی مزیدار اور فائدہ مند ہیلڈی ایک سبزی ہے اور وہ سبزی ہے کچھنار یہ صرف یہ دیکھئے یہ سبزی صرف موسم بہار میں آتی ہے اور بہت جلدی سے یہ مارکٹ سے غائب ہو جاتی ہے کیونکہ اس سبزی کا موسم بہت کم عرصے کے لیے رہتا ہے اور یہ دن جو ہیں موسم بہار کے اس میں آج کل کچھنار بہت آئی ہوئی ہے اس سبزی کو کچھنار کہا جاتا ہے اور آج میں آپ کو اس کی ایک بہت ہی مزیدار سبردست سی ریسپی دینے والی ہوں تو چلیے یہ دیکھئے یہ انگیوڈینز ہے یہ میں نے ایک پاؤ کچھنار لی ہے یہ میں نے درخت سے توڑی ہے میں منال گئی تھی وہاں پر بہت خوبصورت کچھنار کے درخت ہیں تو یہ بالکل دیکھئے یہ تازہ درخت سے ٹوٹی ہوئی کچھنار ہے ان کو میں نے دھو کے اچھی طرح سے چھان کے سکھا لیا ہے ایک پاؤ کچھنار ہے تو یہ میں نے ایک پاؤ قیمہ لیا ہے گائے کا دہی لیا ہے میں نے اس طرح کے چار ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے لیا ہے لہسن ادرک ان کو میں نے کوٹ لیا ہے پانچ جبے میں نے لہسن کے لیے تھے اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا اتنا بڑا ٹکڑا میں نے ادرک کا لیا تھا ان کو میں نے موٹا موٹا سا کوٹ لیا ہے تین ٹیماتر ہیں چار ادرد پھری مرچے ہیں دو بڑی پیاز میں نے باری باری کاٹ لی ہے باپی ڈرائے مسارے دیکھ لیجئے اس طرح کا ٹیسپون بھر کے میں نے سابت دھنیا لیا اس کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہاف ٹیسپون میتی دانا ہاف ٹیسپون زیرا ہاف ٹیسپون نمک ون ٹیسپون میں نے لی ہے کٹی ہوئی لال مرچیں ایک تیز پات کا پتہ آپ حضبے ضرورت نمک میرچ لے سکتے ہیں تو چلیے ویورز آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ویورز میں نے پین چولے پہ رکھ دیا ہے اس طرح کے میں لوگی تین سرنگ سپون بھر کے آئیل کے اب اس میں میں ڈاگ دھو گی باری کٹی ہوئی پیاز پیاز کو اچھے سے ڈاؤن کرنا ہے خوب اچھا سنہیلی کر لینا ہے پیاز کو باری کٹی ہوئی ویورز آئیے دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز کتنے اچھے سے سنہیلی ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر ہی سارا قیمہ ڈال لیں گی ڈاؤن کرنے ڈاؤن کرنے ڈاؤن کرنے ڈاؤن کرنے پانی پھینے کے اچھے سے پھوشک ہو گیا ہے اور پھینے جو ہے بہت اچھے سے پھائی ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ٹیمارٹر کے لے کے اور یہ سارے مسارے ڈال دینا ہے اچھے سے کیمے کوک میں چلچا چلانا ہے اور اچھے سے کیمے کوک بھونا ہے میں اس کو پھونا ہے میں نے گیا ہاں سے کہ اس کا جو ٹیمارٹر جو ہے وہ گل جائے ٹیمارٹروں کا پانی جسکل پھوش ہو جائے میڈیا مانچ پر ٹیمارٹر کو ٹیمارٹر کے ساتھ میڈیا مانچ پر ٹیمارٹر کو ٹیمارٹر کے ساتھ اس طرح سے بھولتے رہنا ہے اس طرح سے یہ ہوگا کہ ٹیمارٹر جو ہے وہ اچھے طرح سے ٹیمارٹر ہوتے ہوئے گل بھی جائے گا اس طرح سے ٹیمارٹر بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے میڈیا مانچ پر ٹیمارٹر کے ساتھ کے گلاتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے ٹیمارٹر میں وہ اچھے سے جل کے ٹیمارٹر ہوتے ہیں میں نے دیکھنا حرکے میڈیا مانچ پر ٹیمارٹروں کو اور اس ساتھ مسائلوں کو ٹیمارٹر کیا ہے میں آج تو اسی ہلکی کر دوں گی اور اب ڈالنا ہے اس کے اندر جڑی اچھے سے نسٹ کر لینا ہے جڑی کو اور دیلن کو یہ دیکھئے اب میں پانی ڈالوں گی ایک پیالی چھوٹی سی پیالی پانی کے ڈالوں گی تاکہ اچھے سے تیما اور تیماٹر اور سالے مسالے آپس میں بھول مل جائیں اب ان کو میں ٹکے رکھ دوں گی پین کو تقریباً 15 منٹس کے لیے میڈیم سے تھوڑی سی ہلکیاں چپیں کچنار اور ہری مرچوں کو میں نے ایک پین بھی نکال لیا ہے اور میڈیا مارچ کر دی ہے چولے کی اب میں اس کے اندر ڈالوں گی اوائل اور ان کچنار اور ہری مرچوں کو پین میں اچھے سے فرائی کروں گی آپ یہ دیکھئے کچنار اور ہری مرچوں کو بہت اچھے سے فرائی کرنا ہے آپ کو بھی لیکن اسی طرح ہونکے کچنار کو اور ہری مرچوں کو فرائی کرنا ہے کین سے چار منٹس کے بھی مریڈیا مارچ پر ان کو فرائی کرنا ہے اور پھر کھولا بند کر دینا ہے یہ دیکھیں ویورس میں نے تقریباً دس منٹ کے لیے کیمے کو کور کر کے رکھا تھا اور ابھی اس میں آپ یہ دیکھ رہے کہ تھوڑا تھوڑا سا پانی ہے یعنی کیمے کو اس طرح سے ہونا چاہیے جب ہم کچنار کو پیمے کے اندر مکس کریں یہ بلکل خوشک نہیں ہونا چاہیے پیمے کو تھوڑا سا پانی پیمے کے اندر بھائنا چاہیے اس وقت ہم نے دم پہ سے پیمے کو ہٹایا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اب یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں بس تھوڑا سا ہی پانی پہ گیا ہے اب میں اس کو بلکل ہلکی آج پر 5 منٹس کے لیے رکھتوں گی تاکہ کچنار گل جائے کچنار کو زیادہ گلانے کی ضرورت نہیں ہوتی بس صرف میں 5 منٹس کے لیے رکھوں گی ہلکی آج 5 منٹس ہو چکے ہیں بیورز میں کور ہٹا رہی ہوں ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار سی بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے ہمارا یہ کچنار پیما ریڈی ہو چکا ہے بیورز اگر آپ کو میری یہ ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ریسپیز کو آپ لائک کریں اور شیئر کریں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے یہ دیکھئے اب جو ہے وائل بھی اوپر آنا شروع ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری یہ مزیدار کچنار کیمی کی ڈش ریڈی ہو گئی ہے آپ میری ڈش کو ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا بیورز اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے اللہ حافظ میں بگا مجھے ٹرائی کریا بیورز ایران گوزیز